تُم نادیمین صدق اللہ العظیم میرے دوستور ساتھی سورة الحجرات کی آیت نمبر چھے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کا نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشتاؤ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا اہم اصول بیان فرمایا ہے جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ سورة الحجرات کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریہ خاتم الانبیاء سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور آپ کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ بیان کیا گیا دوسرے حصے میں معاشرے کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے فساد اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں گھروں اور خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک ایک بنیاد کو بیان کیا ہے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہیں وہ بیماری یا وہ بری چیز ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی اگر ہمارے اندر ہے تو ہمیں اس کو اپنے سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ سنایا یہ ایک خاص واقعی میں نازل ہوئی ہے محبوب کبریہ خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حارس بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاضر ہوئے تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے آ کر ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات پوچھیں اور واپس اپنی قوم کی طرف جب جانے لگے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکاة کے مطالق بھی احکام بیان فرمائے اور اس کے ساتھ بیان کر دیا کہ فلاں تاریخ کو ہمارا قاسد آئے گا تم سے زکاة وصول کرنے کے لئے تو اس کو زکاة دے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جیتے فرما لیا یہ واپس آگئے آکے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارز کیا تھا کہ میں وہاں جا کر بھی دین کی دعوت دوں گا وہاں جا کر انہوں نے کلمے کی دعوت دی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ان کے قبیلے کے انہوں نے وہ جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے مطالق بتائے تھے جو جو احکام وہ اپنی قوم کو بتائے اور ان میں زکاة کا حکم بھی تھا لہذا اس تاریخ کے آنے سے پہلے جس تاریخ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاسد نے آنا تھا انہوں نے اپنی تیاری کر لی کہ جب وہ آئیں گے تو ہم اپنی زکاة ان کو دے دیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے کیونکہ دین اسلام میں ایک بیت المال کا نظام ہوتا ہے اس میں زکاة جمع ہوتی ہے حکومت وقت زکاة وصول کرتی اس کی کچھ خاص شرائط ہیں کچھ خاص باتیں ہیں لیکن اس مقررہ تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاسد نہ پہنچا وہ نہ پہنچنے کی ایک وجہ تھی انہوں نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی بات سے ناراض ہو گئے ہیں اس لیے اپنے قبیلے کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا کریں اور مشورہ کر کے یہ تیہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم خود جاتے ہیں اور جا کر آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ شاید ہم سے ناراض ہو گئے آپ نے اپنا قاسد نہیں بھیجا وہ اموال زکاة وصول کرنے کے لئے اور جس تاریخ میں اس قاسد نے آنا تھا ان سب نے تیاری کی اور اپنے بستی سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد آئے گا تو ہم اس کا استقبال کریں گے استقبال کے لئے نکل کے کھڑے ہو گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخ میں قاسد کو بھیجا کہ جاؤ فلا علاقے کے اندر اور وہاں سے زکاة وصول کر کے لے آؤ اموال زکاة لے آؤ وہ جب آئے تو بستی سے دور تھے اور ان کو پتا چلا کہ لوگ باہر نکل کر کھڑے ہیں تو کسی نے ان کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ یہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں تم اگر جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے ان کی کوئی پرانی دشمنی بھی تھی اس قبیلے سے پہلے سے لیکن اب تو تھی نہیں تو یہ وہیں سے واپس ہو گئے اس کی بات سن کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا ماجرہ عرض کر دیا کہ یہ معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے کہ یہ انہوں نے کیا معاملہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا لشکر بنا کر کہ جا کر ان کے اوپر حملہ کیا جائے اور ان لوگوں سے موال زکاة وصول کیا جائے کیوں نہیں وہ دے رہے کیا بات ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشیر ویلہ ادھر سے وہ لوگ بھی آ رہے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں راستے میں جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا بات کیا ہے اب بات کھولی کہ ہم تو ان کا صحابی رسول کا استقبال کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے کسی نے غلط افواہ ان کے کان میں ڈال دی جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا ہم تو ہموالے زکاة لے کر ویٹھے ہیں کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد آیا اور ہم کب اپنی زکاة ان کے حوالے کر دیں یہ جو بات ہوئی ان سب میں اب بات کہاں تک پہنچ گئی کہ لشکر روانہ ہو گیا اور یہاں لڑائی کی نوبت کتال تک نوبت پہنچ رہی ہے کس وجہ سے وہ ایک افواہ کی وجہ سے ایک خبر کی وجہ سے جو صحابی رسول کو کسی نے بتائی اور اس کی وجہ سے آگے سارے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی صلی قرآن کریم کی آیت یہ نازل ہوئی اور یہ رشاد فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے یہ بڑی اہم بات ہے اِن جاکم فاسقن اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کرو ہر ایرے غیرے کی بات کو لینا نہیں ہے اور فاسق اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے گناہگار لیکن شریعت کی نظر میں فاسق وہ شخص ہے جو علیل اعلان اللہ تعالی کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے علیل اعلان ایک تو ہے کسی بند نے چھپ کر کوئی گناہ کیا توبہ کر لی ایک ہے علیل اعلان اللہ کی بغاوت ہو رہی علیل اعلان اللہ تعالی کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے علیل اعلان اللہ تعالی کے حکموں کو توڑ کر جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے یہ شخص فاسق ہے فاسق اگر خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر سن کر آگے کوئی قدم اٹھا لو تو بعد میں تمہیں اس پر پشتانہ پڑے اس لئے پہلے اس کی تحقیق کرو لیکن ہر خبر کی تحقیق نہیں فاسق خبر لائے تو تحقیق کرنی ہے ایسا نہیں کہ ہر خبر کی تحقیق والد نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں تو میرا بیٹا ہے کہ میں تحقیق کروں گا اس کی اب یہ تو اس کو تحقیق کا تو حکم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچی قرآن کی کوئی بات پہنچی حدیث شریف پہنچی کسی مستند عالم دین سے کوئی بات ہم نے سنی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کہ ریسرچ کرنا شروع کر دو کہ چلو دیکھو گوگل کے اندر جا کر بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ان کی طرف سے جو بات پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے اس کو من وان مان لو آگے جا کر آیت میں اس کی وضاحت عرض کر دوں گا لیکن ہر خبر کی نہیں صرف اس کی جو فاسق دے اور اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا کام یہی افواہوں کا ہے جس سے خاص طور پر دشمنی ہو جائے سیاسی دشمنی ہو مذہبی دشمنی ہو ذاتی دشمنی ہو اس کے بارے میں وہ وہ باتیں پھیلائیں گے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرئی کذبا ان یحدس بکل ما سمیع او کما قال علیہ السلام آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ سنوی سنائی بات آگے چلتی کر دے جو بات سنی آگے بیان کر دی جو فلانے نے یوں کہا تھا آپ نے اپنے کان سے سنا نہیں سنا وہ کسی اور نے دو چار مرچ اور لگائی اور ساتھ مسالہ لگا کر کام بنا دیا آج گھروں میں جھگڑے خاندانوں میں جھگڑے آپس میں اختلافات سب سے بڑی وجہ یہ فواہیں ہیں اور اس میں سب سے بڑا کردار ہمارا میڈیا دا کر رہا ہے فاسق کی میں عرض کر رہا ہوں فاسق خبر لا رہا ہے اس وقت میڈیا میں جو لوگ بیٹھیں وہ ہمارے سامنے ان کی کیفیت کیا ہے ان کی حالت کیا ہے اور وہ 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 باتیں پھیلا رہے ہیں جو ایک مشہور فلسفی نے کہا تھا اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ اس جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگے اور آج سب سے بڑا افواہوں کا مرکز ہمارا میڈیا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ہم مسلمان کان دھرتے ہیں جو بات میڈیا پر آگئی سمجھی بس حق ہے سچ ہے یہ پتھر پر لکیر ہے بھلے جھوٹوں کا پلند آؤ کہ جی ہم نے سنی ہے وہاں سے ہمارے اندر یہ بات آنا شروع ہو گئی اب عام معاشرے کے اندر خاندانوں میں میاں بیوی میں باپ اور بیٹے میں جھگڑے شروع ہیں اور جب ہم بات کی تہ تک پہنچتے تو پتہ چلتا ہے بات پیچھے تھی ہی نہیں کوئی ایک دوسرے سے دور بیٹھیں چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے لڑائیاں ہیں جھگڑے پیچھے کیا ہے افواہ ہے کسی نے کان میں کوئی بات ڈال دی یہ افواہیں اتنی پھیلیں اتنی پھیلیں دنیا میں سب سے بڑی بددیانتی یاد رکھیں بددیانتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق عالمی طور پر بددیانتی کیا ہے قبورت خیانتاً سب سے بڑی بددیانتی کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی بددیانتی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کر رہے ہو تمہیں معلوم ہے وہ بات جھوٹی ہے پھر بھی تم اس کو بتا رہے ہو اور جس کو تم بتا رہے ہو وہ سمجھ رہا ہے تم سچ بول رہے ہو تم دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو آج معاشرے کے اندر یہ بگاڑ آ چکا ہے جہاں تھوڑا سا آدمی کو موقع ملتا ہے دوسرے کے خلاف بنی بنائی بات پیش کر دی تاکہ میری بات سے یہ اس کے خلاف ہو جائے یہ میرا ساتھ دے دیں یہ میرے ساتھ ہو جائے اس کو بٹھایا اس کو بٹھایا ادھر کچھ اور بات کی ادھر کچھ اور بات کی دونوں طرف جا کر باتیں کر کے لڑائی کا ایک سامان پیدا کر دیا یہ فواہوں کا بازار گرم ہے یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں دی تھی کہ اس کے ذریعے سے جھوٹی باتوں کو پھیلائے آ جائے اس سے تو جھوٹی بات انسان کرتا ہے تو فریشتہ میل تک دور ہو جاتا ہے اس زبان سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے پھر جھوٹی باتیں اور جھوٹی قسمیں تو الگ بات رہی کہ جھوٹی قسموں ترینے تو اور ستیناس کر دیا جھوٹی قسمیں کھا کر شہادتیں اور گواہی آدالتوں کے اندر چل نہیں ہے یہ تو الگ آگے کی ایک اور کہانی ہے لیکن سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری اگر کوئی خبر لے کر آ رہا ہے فاسق خبر لے کر آ رہا ہے اس کی تحقیق کرو پہلی بات یہ تحقیق کرو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو آگے نہ پھیلاؤ اور نمبر دو اس پر کان بھی نہ دھرو کان نہ دھرو اگر ایک بندے نے کوئی بات کسی کے خلاف کہی ایک کان سے سنچ کر دوسرے کان سے نکال لو بس ورنہ ہوتا کیا دل میں بات بیٹ گئی اور دل میں بغض پیدا ہو گیا دل میں کینہ ہو گیا دل میں حسد آ گیا اب اس کے خلاف چلنا ہے اور بات ہے ہی نہیں بندے نے کی ہی نہیں کتنی ایسے مواقع ہمیں سامنے آئے مواقع دنیا کے اندر اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جہاں پتہ چلتا ہے پیچھے بات ہی کوئی نہیں لیکن یہ خام خواہ کے اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا کہ آپ اس میں فتنہ و فساد کھڑا ہو گیا انہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے اور آج گھروں کا مسئلہ بھی ہے گھروں کے اندر جھگڑا بھی ہے شہر آئے گا ماں اس کا کان بھرے گی اس کی بیوی کے خلاف اپنی بہو کے خلاف وہ جو بہو ہے وہ بیوی وہ اپنے شہر کے کان بھرنا شروع کر دی گی اس کی ماں کے خلاف اس کی بہنوں کے خلاف اور نہ جانے بس ایک اندر عجیب کھچڑی بنتی ہے اور جنگ و جدال شروع ہوتا ہے اور گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بڑا اہم حکم دیا تو خبر آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے یہ نعمت اس لیے نہیں دی کہ اس کے ذریعے بندہ جھوٹ بولے بری باتیں پھیلائیں اور بری باتیں افواہیں پھیلائیں معاشرے کے اندر آپس کے اندر فتنہ و فساد پھیل جائیں نہ نہ ایسی اجازت نہیں ہے اس زبان سے حق اور سچ نکلیں اس زبان میں نے پہلے عرض کیا زبان یہ تو ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہے زبان کا کنکشن ہے دل اور دماغ کے ساتھ اللہ نے ایسا دیا ہے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقیر اسمائی صاحب داہم برکاتم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کے گلے میں کچھ مسئلہ تھا وہ کوئی بات کرتا تو اس کی آواز نہیں نکلتی تھی تو ڈاکٹر نے اس کو ایک آلہ دیا تھا وہ آلہ وہاں لگاتا تو وہ کچھ بولنا چاہتا اب جب بولتا تو وہ آواز وہاں سے نکل کر اب پتا چلتا وہ کہنا کیا چاہتا ہے لیکن وہ آواز بھی انسان کی نہیں جانور کی نکلتی جس پر لوگ ہستے تھے کہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہوا کہ یا اللہ آپ نے زبان کی ہمیں کیسی نعمت عطا فرما دی ہے یہ گلے کی نعمت کیا ہے کہ ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ادھر دماغ اور دل میں آئی اور ادھر زبان نے فرفر بولنا چروع کر دی یہ بیچارہ پتا نہیں کیا چاہتا ہوگا میں کیا کیا بات کروں پہلے اس کو آلہ لگانا پڑتا ہے اور بڑی مشکل سے جا کر یہ اپنی بات کسی کو بتا سکتا ہے یہ زبان ایسی نعمت تو نہیں ہے اللہ تعالی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں تو اس لیے کہ رب تعالی کی اس سے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے بجائے شکر ادا کرنے کے اب زبان ناشکری پر ہے یہ گھر گھروں میں جھگڑا اختلاف دفاتر میں ہماری دفاتر میں بزاروں میں گھروں میں خاندانوں میں چھوٹوں میں بڑوں میں ہر جگہ یہ افواہیں اتنی گرم ہو گئی اتنی گرم ہو گئی کہ ہم پوچھنا ہی گوارہ نہیں کرتے کہ اس بندے سے جاگر پوچھ لیا جائے بھائی تُو نے یہ بات کہی بھی تھی کہ نہیں کہی تھی گوارہ ہی نہیں کرتے یہ میری ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اگر بات ہماری طرف پہنچتی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ دیکھیں اس جاگے فساد پھیلنے والا ہے تو پہلے تحقیق تو کر لیں اس نے بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی کتنی باتیں دوزروں کی طرف منصوب کر دی جاتی ہیں اور بعد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بات تو کچھ بھی ایسی بھی نہیں ہے جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے اس لئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی احادیث میں اس بات کی بڑی اہمیت آئی ہے یہ زبان کے سامنے انسان کے سارے آزا لجاجت کرتے ہیں اس زبان کے سامنے آجزی کرتے ہیں صبح زویرے کہ اگر تُو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے زبان کا اپنے پورے جسمیں انسانی میں مقام سمجھیں ایک اس زبان کا ایک دل کا یہ زبان انسان کے جسم میں اتنی حیثیت رکھتی ہے سارے آزا اس کے سامنے لجاجت کرتے ہیں سارے آزا اس کے سامنے جو ہے وہ آجزی کرتے ہیں کہ تُو اگر ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے اور اگر تُو ٹھیک نہیں رہی تو ہم بھی ٹھیک نہیں رہیں گے ہم تیرے بیچے ہیں اگر یہ زبان ہی غیبت چغلی بہتان دوسروں کے خلاف افواہیں دوسروں کے خلاف بازار گرم کرنا چغلیاں کھانا تاکہ معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو ایسا بنتا اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بن سکتا وہ یہ نہ سمجھے کسی کا دل دکھا کر کسی کی آہ لے کر کوئی خوش رہ جائے ممکن نہیں ہے یہاں بزیاد رکھیں کتنے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں انسان نیک ہے بظاہر نمازوں کا پابند ہے کہ دعائیں بھی کر رہا ہوں اور جب بات دعائیں کر رہا ہوں شادی نہیں ہو رہی کاروبار نہیں ہو رہا کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کام نہیں بن رہا بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ کر رہا ہے ہو کیوں نہیں رہا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ یہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا چکا ہے کسی کی آہ لگ گئی ہے اس کو یہ خوش کیسے رہ سکتا ہے کہ جب کسی کا حق مار دیا اور کسی کے دل کو تکلیف پہنچا دی اور کسی کی عزت اچھال دی کسی کی تحقیر کر دی تو کیسے کام بنے گا آج گھر گھر میں یہ مسائل ہیں دیکھنا چاہئے اور بولتے ہوئے ہم دیکھتے نہیں کہ میں نے زبان سے کہا لفظ نکال دی یہ بھولنے سے پہلے سوچنا چاہئے اس نے خاموش رہنے کو ترجیح دی گئی ہے کہ بری بات کہنے سے بہتر ہے بندہ خاموش رہے خاموش رہنے سے بہتر ہے اچھی بات کرو اچھی بات اگر ہے ہمارے پاس اچھی بات قرآن کی بات ہے اچھی بات حدیث کی بات ہے اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہے یہ بات ہے تو بیان کرو نہیں ہے تو بری بات کرنے سے پہلے ایسی بات کرنے سے بجائے بہتر ہے بندہ خاموش رہے اور خاموش رہ کر انسان کا کام بن جاتا ہے اس نے میرے حضرت پیرو مرشد عارف بلہ مجدد زمانہ حضرت اکدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نفراللہ مرکدو نے ارشاد فرمایا اللہ نے زبان ایک دی ہے کان دو دی ہیں سنو زیادہ بولو کم اپنی زبان کو محدود رکھو آج یہ بھی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا سمجھا جاتا ہے انو کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو یار یہ بندہ ایسا اس کے پاس ہر بات کا جواب ہے یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ زبان بھسانے والی ہے یہ آج تو ہر بات کا جواب دے رہا ہے کبر میں کسی بات کا جواب نہیں نکلے گا وہاں جا کر جواب دینا مشکل ہو جائے گا اس زبان سے جتنوں کی عزتیں اچھانی ہیں اور جتنوں کے گھر برباد کیے ہیں یہ کبر میں جا کر مسئلہ پیدا ہو جانا ہے آخرت خراب ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اسے سمجھنا چاہیے یہ معمولی بات نہیں ہے اپنی زندگی کو ہم ان طریقوں پر لے کر آئیں جو جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے اور یہ حضراتِ صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور وعب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو معاشرہ عطا فرما کر گیا اس کے اندر یہ بات تھی کہ وہاں کسی کوئی کسی کا بدخواہ نہیں تھا کسی کے دل میں حسد نہیں تھا کسی کے دل میں بغض اور کینہ نہیں تھا دل آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے شیر و شگر ہو گئے محبتیں بیدا ہو گئیں اور آج جتنی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا ہماری محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہے رنجشیں پیسہ ہوتی جا رہی ہے حسد آتا جا رہا ہے بھائی بھائی کا چینہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا بھائی بہن کا چینہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی اور وجہ یہی میں ارز کر رہا ہوں حفوا ہے اس کے کان میں کوئی بات ڈال دی گیا وہ اپنا دل ساف نہیں کر رہا اس کے سامنے آ کر کہ میرے دل میں بات کیا ہے کان میں کوئی بات پڑ گئی ہے بھائی کے خلاف ہو گئے اس سے بات کرنے کے لئے اتیار نہیں فلح سے بات کرنے کے لئے اتیار نہیں ہے یہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا شریعت چاہتی ہے کہ یہ کام دنیا کے اندر نہیں ہونا چاہیے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس پر اہم تنبی رشاد فرمائی تنبی اور اس بات کی تنبی ہے کہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لو کہ کسی کی طرف سے اگر کوئی بات آئے تو ذرا دیکھ لو بات کیا ہے آج تو الامان والحفیظ بات آگے تک پہنچ چکی ہے افواہیں یہاں تک پھیل چکی ہیں کہ صرف بندوں کی باتیں نہیں اب تو حدیثیں گھڑ گھڑ کر پیش کی جا رہے ہیں نعوذ باللہ حدیثیں گھڑ گھڑ کر صرف حدیث ہی نہیں نعوذ باللہ قرآن کریم کا ترجمہ غلط کر کے صرف ترجمہ بھیج کر آیت نمبر لکھ کر بھیجا جا رہا ہے قرآن کریم کی آیت میں یہ لکھا ہے بات یہاں تک پہنچ گئی اور ہمارے نواقف مسلمان بھائی اس کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں جو بات آئی بغیر دیکھے آگے چلو کر دی بڑی اہم بات آئی ہے یہ حدیث کا حوالہ ہے آپ کو کیا بتا اس حدیث میں وہ بات موجود ہے کے نہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر جا چکے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ٹھکانہ جہنم ہے وہ محبوب کبریہ خاتم و لمبیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کے ہم حق دار بننا چاہتے آج نعوذ باللہ ان کی باتوں کو گھڑا جا رہا ہے گھڑ کر ان کی طرح منصوب کیا جا رہا ہے ایسی ایسی باتیں کے اللہ مانو اللہ حفیظ میں عرض کر رہا ہوں اس کو بتانا ممکن نہیں ہر روز ایسی ایسی دو دو چار چار چھے چھے ایسی ایسی پوسٹریں آتی ہیں پوچھا جاتا ہے یہ حدیث میں ہے کہ نہیں یہ حدیث میں ہے کہ نہیں وہ حدیث ہے ہی نہیں دنیا کے اندر جس کا وہ ترجمہ لکھا گیا ہے مسلم شریف کا حوالہ دیکھا ہے لوگ سمجھتے ہیں مسلم شریف میں آیا مسلم شریف دیکھے گا کون کھول کر خدا کے لئے سمجھے بات کو ہم انجانے وے ایسے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں اس لئے میں نے پہلی بات ارز کیا فاسق کی طرف سے خبر آ رہی ہے اور یہ خبر کہیں سے گھڑی گئی ہے جانبوچ کر گھڑی گئی اور ہمارے لئے ہتیار بنایا گیا کہ مسلمان یہ حدیث کو آگے شیئر کرتا ہے یہ قرآن کی بات کو آگے شیئر کرتا ہے لہذا آگے چالو کر دو آگے چالو کر دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی تیرے اقوال فلاں قول ہے فلاں کا قول ہے کون دیکھے گا جا کر یہ ان کا قول بھی ہے کہ نہیں ہے چالو کر دے جانے دو بہتان ہے گھڑی جا رہی ہے باتیں اور دین کے اندر وہ باتیں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا دین سے تعلق نہیں ایسی ایسی باتیں آئیں گی کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں ایسی بات ہے مسلمان معاشرے کے اندر جو پڑا لکھا جاننے والا ہے کیا اس کو یہ بات بھی معلوم نہیں وہ یہ بات بھی جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر رہا ہے خدا کے لئے غور کریں اس بات کی طرح اس لئے میڈیا وہ کوئی ہمارے فائدے کی بات نہیں کر رہا سارا میڈیا یہودیت کے قبضے میں سارا میڈیا یہودیت کے قبضے میں کبھی وہاں سے اسلام نہیں پھیلے گا وہاں سے اگر پھیلے گا تو برائی ہی پھیلے گی اور برائی والی جگہ سے اسلام نہیں پھیلتا وہاں سے کوئی دین کی بات نہیں پھیلتی ہم سمجھے فیس بک پر گیا گھر میں تو بیٹھا ماں باپ کے ساتھ جگڑ رہا ہے فیس بک پر دیکھی ماں باپ کی پوست ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کی ساتھ عدب سے رہنا ٹک کیا لائک کیا شیئر کر دیا بڑا نیک آدمی ہے فیس بک کی اس کی پوستیں دیکھتے چلے جاؤ لگتا ہے کہ بہت بڑا بزرگ ہے اور جب گھر جا کر حالت دیکھو تو لڑنے میں شیئر ہے اول نمبر پر ہے اخلاق سب سے گرے ہوئے ہیں یہ کوئی بات ہے پوستیں شیئر کر دینے سے لائک کر دینے سے اپنے فیس بک آکاؤنٹ کی شیئرنگ بڑھا دینے سے یا یوٹیوب کے اندر اپنی چیزیں بڑھا دینے سے کہ دین پر عمل ہوتا ہے اس سے ثواب ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملنے والا عرض کر دیا دین اسی رستے سے پھیلے گا جو محبوب کبریہ خاتب الانبیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیا اور حضرات صحابہ اکرام نے امت کو دیا اسی سے پھیلے گا اس سے ہٹ کر نہیں پھیلنے والا اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں یہ دو دھاری تلوار ہے ہمارے پاس شوشل میڈیا یہ ہمارا موبائل یہ ہمارا ورڈس اپ یہ ہمارا یوٹیوب یہ ہمارے پاس جتنے بھی اس طرح کے شوشل میڈیا کو پر جتنی چیزیں چل نہیں دو دھاری تلوار ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ایمان کا خاتمہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہو بہت غور کرنے کی بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن کریم میں ہمارے لئے بیان کی گئی کہ تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے تحقیق کرو تحقیق اب یہاں کرنی ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے بھی یہ نہیں ہے نہیں ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو اس کو اپنے باس نہ رکھو اس کو آگے شیئر نہ کرو اور ڈیلیٹ کر دینے میں کوئی گناہ نہیں کہ کوئی قرآن کی بات ڈیلیٹ کر دی ایسا کوئی گناہ کی بات نہیں ڈیلیٹ کر سکتے لیکن آگے پھیلانے میں اگر ہم نے غلط بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دی تو خطرہ ہے پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا جو ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم وہ کیا کل قیامت ویدن کس مو سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے جو ایسی باتیں پھیلا رہا ہے آج ہمارا نوجوان بڑا طبقہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے خدا کے لئے سمجھے بات خدا کے لئے سمجھے آپ کو دین کی جو بات مستند ذریعے سے پتا چلے مستند ذریعے سے پتا چلے اس کو تو آگے آپ بیان کر سکتے ہیں مستند ذریعے سے نہیں پتا چلی اس کو روک دو اس کو روک دو وہیں پر اس کو آگے شیر نہ کریں ایسا نہ ہوں کہ ہم انجانے میں کوئی ایسا قدم اٹھا رہے ہو جس کی وجہ سے ہمارے ایمان پر ہی ڈکا پڑ رہا ہو اور جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر اور ہمارے علم میں نہیں کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے اور سازش یہی ہے جو آج ہمارے اندر موجود ہے یہ یہودیوں کی طرف سے عیسائیوں کی طرف سے بقاعدہ وہ ہمارے دین کو پڑھتے ہیں اپنے عالم بناتے ہیں اور وہ عالم بنا کر ہمارے اندر چھوڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں ابھی ہمیں ہمیں ادراک نہیں ہیں ان چیزوں کا وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمیں بگاڑنے کے لیے کہ امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے اس لئے میری پہلے سے گزارش چلے یہ کئی جمعوں سے کہ امت کی کامیابی دنیا اور آخرت کے اندر یہی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں آ جائے قرآن اور حدیث قرآن کی تفسیر قرآن کی وہ بات وہ والی معتبر ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو بتائی اور حضرات صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچائی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس لئے قرآن اور حدیث سے مضبوطی سے جڑنا ہے لیکن جڑنے میں یہ ضروری ہے افواح پر کان نہ دھرے ہر ایرے غیرے کی پوسٹ کو ہر ایرے غیرے کی بات کو لے کر آگے مت بیان کرو آگے مت دوراؤ آگے نہ چلاو ورنہ وہ حدیث میں فرما دیا گیا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے چلتا کر دے وہ جھوٹا ہے وہ اللہ تمہارک وطالعہ کے نظیق قاضی بھی لکھ دیا جائے گا جھوٹا لکھ دیا جائے گا یہاں تک جھوٹ بول بول کر انسان ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ اس کو قضاب لکھ دیا جاتا ہے اس لئے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنی زندگی میں غور کریں ہم اپنے کچھ بھی ہمارے پاس دنیا کے جتنی بھی ترقی کے ذرائع وہ آ چکے ہیں ان کا استعمال کا طریقہ دیکھیں اس کا جائز استعمال کس حد تک ہے اس کو اس حد تک استعمال کریں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا ایمان ہی لے کر چلا جائے اور ایمان ہمارے پاس وہ پونجی ہے جو اللہ تعالی نے بغیر مانگے ہم سب کو جنت کی چابیت آفرما دی ہے اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا بغیر مانگے دے دی کسی نے ماں کے بیٹ میں نہیں مانگا تھا کسی نے نہیں کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی پیدا کیا اور مسلمان گھرانوں میں بھی پیدا کیا تو اس کی حقیقت پہچانے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے اس ایمان کی بڑی فکر کرنی ہے کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے اور سب سے بڑا خوش نصیب انسان آج کے دور کا وہ ہے جو اپنا ایمان اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلا جائے اس وقت بڑے ڈاکے ہیں ہمارے اوپر بڑے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور ڈاکہ پیسے پڑھنے ہی ڈاکہ ایمان پر ہے اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا بہت بڑی کامیابی کی بات ہے اس لئے دین سے جڑے رہے ہیں نیک لوگوں سے جڑے رہے ہیں مستند دینی جماعتوں سے جڑے رہے تاکہ ہمارے تک دین کی مستند باتیں ہیں غیر مستند باتیں ہمارے اندر نہ آئیں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لنا ضروبنا وکفر عنا سیئتنا و توفنا معل امرار ربنا لا تجب قلوبنا بعد از ہریتنا و حبلنا من لدنک رحمت اندک انت الوحاب اللہم اننا نسألوک رضاک والجنہ اللہم اننا نعوذ بک من سختک والنار یا الہ العالمین یا رمع رائمین یا زجلال والی قرام ہم سب کی حاضریک و اپنی بارگاہ میں قول مقول فرمائے ہماری ہمارے والدین کی بی بی بچوں کی بہن بھائیوں کی دوستو احباب کی تمام اشتداروں کی اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مفرد فرماتی مولا کریم اے الہ العالمین اے عرم الرائمین ہم میں سے جو بیمار ہیں گھروں میں جو بیمار ہیں دوستو احباب میں جو بیمار ہیں جنہوں نے اپنے بیماروں کے لئے دعا کے لئے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پوچھا نہ پہنچ سکا یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر آتا تھا نصیر بھائی اسپدال میں داخل ہے بھائی پاس اپریشن ہوا ہے یا الہ العالمین ان کو مکمل پہنے سے بہتر صحت و قوت ادافتا تھا مولا کریم اے الہ العالمین جتنے بھی ہمارے عائزہ و اقربہ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا تھا بھائی عبدالکریم منہ بھائی جن کو کہا جاتا تھا ان کا امتقال ہوگیا کل دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل مقفلت فرمائے ان کی قبر کو نور سے منورت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے ان کے پاس مندگان کو سبر جمیل آتا فرمائے ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق آتا تھا یا اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو سکھی توبہ کی ضرور توفیق آتا تھا خاتمہ ہم سب کا ایمان پر نصیب ہو سلامتی اعزاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھئے سلامتی اعزاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے لقیق القلب رحیم المزاد حلیم التباہ بنا دیجئے قلب سلیم فهم سلیم عقل سلیم اطافہ عقل سلیم پر فضل عظیم اطافہ یا اللہ جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجئے دنیا میں جہاں کہیں دیل کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرمانی جی مجاہدین کی تبلیغی جباتوں کی مدانس کی مساجد کی خانقہوں کی علماء کی تمام مسلمان عن عالم کی حفاظت فرمانی تبلیغی اجتماعہ کا دوسرا حصہ شروع ہو چونکا یا الہ الاعالمین اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں جو شریک ہونے جا رہے ہیں یا اللہ سب کی دائے بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرمانی جتنے لوگ شریک ہوں کہ یا اللہ ان سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمانی اور ان سب کو امت کے لیے خیر رحمت اور ہدایت کا ذریعہ یا اللہ سب کی زندگیوں کو بدل دیجئے مولا کریم مولا کریم ہم میں سے جو ہمارے گھر والوں میں سے ہمارے بہن بھائیوں میں سے دوستو آباب میں سے مسلمانوں میں سے جو دین پر نہیں یا اللہ ان کو بھی دین کی طرف خیر دیجئے گھروں میں یا اللہ مسجد و والا محول پر آنے کی توفیق عطا فرمانی گھروں میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمانی مولا کریم اے الہ العالمین جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرمان یا اللہ یا ازل جلال والی قرآن یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے پیارے بندوں اور بندیوں میں شامل فرمان جو اہلِ کفر ہیں ان کو اہلِ اسلام بنا جو اہلِ اسلام ہیں ان کو حیاتِ تقوی عطا فرمان جن کو حیاتِ تقوی نصیب ہے ان کو مقامِ صدیقین کی آخری سرحت تک پہنچا مولے کریم یا الہ العالمین اے رو راہیوین یا ازل جلال والی قرآن یا اللہ جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرمان دیکھیں جیو سب یا اللہ پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرمان یا اللہ مہگائی روز بڑھ روز بڑھتی چلی جارہے ہیں یا اللہ رزاق آپ کی ذات ہے یا اللہ گھر میں صبح سے شام تک نعمتیں نصیب فرمائی یا اللہ مرد دم تک اسی طرح نصیب فرماتے رہی کسی کو کسی کے سامنے دنیا میں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے صرف اپنے سامنے یا اللہ یا اللہ صرف اپنا محتاج بنا دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا ہمارے مہانہ سلامہ یومی خرچیں بہت سانی پورے فرمانی جی مولے کریم شکر کے مواقع زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے یا اللہ شکر کے مواقع زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے رہا اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے مولے کریم اے حلال امین اے ارمو راہمین یا دل جلال والی قرآن یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے جو مانگنا چاہئے نہیں مانگا بغیر مانگے اتا فرمائے یا الہ حلال امین یا ارمو راہمین ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت ہر شر سے مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرمائے مرد سنر مرد ہر مرد سید Oh ہر دوس